پاکستان میں امواد کی شرح صرف دو اشاریہ ایک فیصد ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید آٹھ سو چھے کیس سے زائد کیس سے سامنے آگئے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کر کے سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جائیں گے نیشنل کمانڈ سینٹر میں کرونا کی صورتحال پر اجلاس ہو رہے ہیں معاون خصوصی ڈاکٹر مویز یوسف کی میڈیا بریسنگ کہا یکم مئی سے نو مئی تک پچھتر سو پاکستانی بیرون ملک سے واپس لائیں گے جنہیں اٹھالیس گھنٹے کرنسینہ میں رکھنا ہوگا چاہتے ہیں بیرون ملک میں آنے والے صحت مند ہو کر گھر جائیں افغانستان کے ساتھ تورخم اور چمن کی سرحدیں ضروری اشیاء کے لیے کھلی ہیں ہمارے پاس اس وقت چودہ ہزار آٹھ سو پچاسی کیس کنفرم ہو چکے ہیں جب سے یہ وبا کا پھیلاؤ شروع ہوا تھا اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ سو چھے نئے کیس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں پنجاب میں مجموعی طور پہ تقریباً پانچ ہزار آٹھ سو ستائیس اور سندھ میں لگ بگ پانچ ہزار تین سو کیس اس وقت ہو چکے ہیں اس وقت ہماری اموات کا جو ریشو ہے وہ دو آشاریہ ایک ہے ہم نے سات ہزار پانچ سو کے قریب ساڑھے سات ہزار کے قریب لوگ انشاءاللہ اگلے دس دنوں میں پہلی مئی سے لے کے نو مئی تک پاکستان واپس آئیں گے ہماری کرنٹینہ کی پولیسی اس وقت یہ ہے کہ جو مسافر بھی پاکستان آئے گا وہ دو دن کے لیے ارتالیس گھنٹے کے لیے کارنٹین میں جائے گا افغانستان کافی عرصے سے دس اپریل سے افغانستان کی حکومت کی ریکویسٹ پہ اسینشل آئیٹمز کے لیے جس میں خوراک کے آئیٹمز اور اور کچھ ایسی چیزیں جو افغانستان کے لیے ضروری ہیں ہم نے تورخم اور چمن کا بارڈر کھولا ہوا ہے وقتن فوقتن وہاں سے ٹرکس جو ہیں وہ جا سکتے ہیں